السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چکن ہاتھ شورٹ بنانی کی ریسیپی جو بہت ہی مزے کے اور بہت ہی جھٹوٹ سے بن جاتے ہیں تو آپ بھی ایک پر اس طرح سے ضرور سے ٹرائے کریے گا تو چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف تو یہاں پہ ہم نے ایک باول لے لیا اس میں ڈال دیں گے چکن تو میں نے یہاں پہ بونلیس چکن لیا ہے اور چکن کے چھوٹے کیوب میں کٹوا لیا تھا تو آپ یہاں پہ چکن کو کریں گے میگنیٹ تو میگنیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس میں جائے گا ڈیر ٹی سپون ادھرگ لستن کا پیس اس کے باہد اس میں اٹھ کریں گے ایک ٹی سپون کالی مرچو کا پاوڈر ایک ٹی سپون لال مرچو کا پاوڈر جائے گا ایک ٹی سپون یہاں پہ نمک ڈالیں گے یا پھر اپنے ٹیس کے اکارڈنگ نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون وینگر ڈالیں گے پھر دو ٹی بلی سپون بھر کے یہاں پہ ڈالیں گے شیزوان سوس کے پھر اس کے باہد اس میں اٹھ کریں گے سویا سوس ایک ٹی سپون چار سے پاس لے لیں گے ہری مرچے جو میں نے باریک چاپ کر دی تھی اور ڈال کے چکن میں اچھے ساری چیزوں کو یہاں پہ مکس کر لیں گے اور ساری چیزیں دیکھئے بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ مکس ہو چکی ہے اب اس میں ایک انڈا ڈال دیں گے انڈے سے جو ہم کوٹنگ لگائیں گے تو انڈے سے اچھے سے وہ چپک جائے گی تو یہ دیکھئے ساری چیزیں اچھے سے یہاں پہ مکس ہو چکی ہے اب اس کو رکھ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے میکنیٹ ہونے کے لیے تو یہاں پہ ہم نے بریڈ کرمز لے لیے تھے چار پاش بریڈ کرمز لے لیے تو اس کو مکسر میں پیس لیا تھا اب یہاں پہ چکن کا ایک پیس لے لیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو کوٹ کر لیں گے بریڈ کرم سے تو سارے اس طرح سے ہم نے ریڈی کر کے پہلے سے رکھ لیے تھے اب چلیے ان ہاتھ شوٹس کو فرائے کر لیتے ہیں تو تیل ہم نے گرم کر لیا تھا تیل بہت ہی اچھے سے ہمارا گرم ہو چکا تھا اب یہاں پہ چکن کے پیس سارے ڈال دیں گے اور ڈال کے اس کو چار سے پاس منٹ کے لیے یہاں پہ فرائے کریں گے تو جب تک فرائے کریں گے جب تک بہت ہی پیارا سا گولڈن مراؤن کلر نہیں آ جائے گا جب تک ہم ان چکن پیس کو فرائے کریں گے تو چار سے پاس منٹ لگیں گے ان کو فرائے ہونے میں تو اسی بیچ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب میں چینل یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے کہ ہم اپنا اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے چکن بن کے بالکل سے ریڈی ہو چکے بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اس پہ تو سارے چکن کے پیس کو یہاں پہ نکال لیں گے آپ اس ریسیپی کو ضرور سے بنا کے دیکھئے گا شام کی چائے کے ساتھ یا پھر کوئی مہمان آ جائے تو جھکپٹ سے بالکل سے ریڈی ہو جاتے ہیں تو چلتے ہیں اس کے فائنل لک کی طرف تو ماشی اللہ سبحان اللہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی مزے کے بنے تھے یہ ہارٹ شوٹ تو آپ بھی ایک بار ضرور سے ٹرائے کریے گا اور کمینڈ میں بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اگر پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کر دیجئے گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ